میرے دینی اور ایمانی بھائیوں وزرگوں اور دوستوں رمضان کا مہینہ ایسا لگتا ہے کہ کل ہی شروع ہوا تھا اور آج اس کا آخری جمعہ ہے بتانے اس کے بعد دو دن بچے ہیں یا تین دن بچے ہیں یہ مبارک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا جن لوگوں نے اس کی قدردانی کی اس کے اوقات کو اچھے اعمال میں صرف کرنے کی کوشش کی اس کے نتائج مرنے کے بعد ان کے سامنے ضرور نظر آئیں گے اور جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کی بھی قدر نہیں کی وہ بھی اس کے بعد جب اعمال کا عجر سامنے دکھایا جائے گا قیامت کے دن افسوس کریں گے اور اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی جاتا نہیں ہے یہ سارے اعمال کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جن لوگوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی ہے ان کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش بھی کرتا ہے اتنا مبارک مہینہ ہے چنانچہ مسند احمد کے ایک روایت ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ السیام والقرآن یشفعان کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے روزہ کہے گا ہے میرے پروردگار میں نے اس شخص کو کھانے پینے سے روکا تھا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجئے کیونکہ رمضان میں روزے کی وجہ سے انسان دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو روزہ کہے گا میری وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے ایسے قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے قرآن بھی کہے گا مَنَعْتُهُ الْنَوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ کہ پروردگار میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا یعنی رات بڑھ بندہ تلاوت کرتا رہا نماز میں اور نماز کے خارج نماز کے باہر تلاوت کرتا رہا رمضان کے ایام میں خاص طور پر جو تاغراتی ہوتی ہیں لوگ رات رات بڑھ تلاوت میں گزارتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا گزارتے ہیں تو یہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا میری وجہ سے وہ سون نہیں پایا میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں یا رب میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی سفارش قبول بھی کی جاتی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے ہم نے جو اعمال کی ہے وہ زائیں نہیں ہوتے وہ محفوظ رہتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اب اگر کوئی شخص ناقدری کرتا ہے رمضان کی مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے خود کو محروم کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل نے بدعا کی کہ من ادرك رمضان فلم یغفر فابعدہ اللہ من ادرك رمضان فلم یغفر له ابعدہ اللہ فقلت آمین او کما قال علیہ الصلاة والسلام کہا کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ مل گیا اور اس مہینے میں اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے دور کرے اس کو برباد کر دے میں نے کہا آمین یہ بھی صحیح حدیث ہے ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے تو یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری کرنے والوں پر جو رمضان کے مبارک ایام میں اللہ کو خوش کرنے والے عامال نہ کر کے اپنی بخشش کروانی پاتے ہیں ان کے حق میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں تو پھر اس بدعا کے قبول ہونے میں کونسی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو یہ مہینہ اب چلا جا رہا ہے اب دو تین دن بچے ہیں اب کم از کم ہم ان دنوں کی قدر کریں جن سے کوتائی ہوئی ہے وہ مزید کوشش کریں اللہ کی رحمت بہت بسی ہے اللہ کی رحمت بہانے ڈونتی ہے اب ذرا سی آخری وقت میں بھی ہم ہلکی سی کوشش کریں گے اللہ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے اور ہمارے یہ پچھلے گناہ ہے ایک لخت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں ہے دوسری چیز صلف سالحین کا معمول تھا کہ اعمال جب کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سرائی آداب سنت ہر چیز کا لحاظ کر کے اعمال کرتے تھے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دیگر اعمال کر رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے کرتے تھے ایک ایک سرائیت کا ایک ایک سنت کا ایک ایک عدب کا خیال رکھ کر پوری طرح سے اپنے اعمال کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے تھے اعمال کر کے اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا بلکہ یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ عید کے دن بہت سارے بزرگان دین خاص طور پر صحابہ اور تابعین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے پریشان رہتے تھے غم زدہ رہتے تھے لوگوں نے پوچھا ان سے عید کا دن تو خوشی کا دن ہے اس دن تو ہمیں خوش رہنا چاہیے آپ کو کون سا غم ستائے جا رہا ہے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اعمال تو کر لیے اب یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں یہ خوف ہمیں رولا رہا ہے یہ خوف ہمیں پریشان کر رہا ہے تو اعمال کرنا آسان ہے لیکن اللہ کے یہاں قبولیت کے لائق بننا یہ بڑا مشکل ہے قرآن میں فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقی اللہ تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو لوگ اعمال صرف اور صرف اللہ کے لئے کرتے ہیں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے اپنی شہرت مقصود نہیں ہوتی ہے اپنی بڑا ہی مقصود نہیں ہوتی ہے یا یہ نہیں کہ سارے ماحول میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو ماحول کے سانچے میں ڈھل کر وہ عبادت کرنے والے روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے لئے جو اعمال کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے اور روزہ کے دوران عبادت کے دوران ایسا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں جس سے وہ عمل باتی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتے ہیں ترمید شریف کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجْهِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ جولت اللہ کے راستے میں جو کچھ خرج کرتے ہیں خرج کرنے والے جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرج کرتے ہیں لیکن ان کے دل گھمرائے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی مطلب یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ان سے بند سکتا ہے وہ لٹاتے ہیں خرج کرتے ہیں لیکن دل سے درے رہتے ہیں خرج کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں خرج کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ گھبرائے رہتے ہیں درے رہتے ہیں سہمیں رہتے ہیں کہ کل کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اللہ کہ یہاں میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں قبول تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں جو چوری کرتے ہیں ان لوگوں کی متعلق ہے وہ کہ وہ عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں گھبرائے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کہا اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ کرتے ہیں لیکن ان کو ایک ڈر کھائیں جا رہا ہے کہ میرے یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں یہ صحابہ کی بھی صفت خود قرآن مجید نے بیان کی ہے تو اعمال کر کے ہمیں خوش نہیں ہونا ہے بلکہ ڈرتے رہنا ہے کہ یہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لائق ہے بھی یا نہیں اس لیے اگر کسی کو اتنے دنوں میں اچھے اعمال کرنے کا موقع ملا ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ باقی جو تین دن بچے ہیں اس میں اور اللہ کے سامنے رونا ہے گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے اعمال ہوئے ہیں تیری توفیق سے ہو پائے ہیں اب تو یہ اپنے دربار میں اس کو قبولیت کے لائق بنا دے یہ ہمیں اب رونا ہے یہ ہمیں اللہ کو منوانا ہے تیسری چیز رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں عید سے پہلے کچھ اعمال ہوتے ہیں پہلی چیز صدق فطر ہے صدق فطر بھی فرض ہے یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دین کا اپنا خرچہ ہے اور جن کا خرچہ وہ سمالتا ہے ان کے خرچے سے زائد مال ہے اپنے خرچے اور جن لوگوں کا اپنے بیوی بچوں کا خرچہ سمالتا ہے اپنے ماں باپ کا خرچہ سمالتا ہے ان کا جو عید کے دن کا خرچہ ہے اس کے زائد اگر کسی کے پاس مال ہے ان پر صدق فطر واجب ہو جاتا ہے اب اس کے لئے زکاة کی نساب کو پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے جو صدق فطر لیتا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر بھی صدق فطر واجب ہو جاتا ہے اب یہ صدق فطر کتنا دینا ہے ہر آدمی کی طرف سے اب اس میں اللہ کے رسول کا جو مددن نبی ہے اللہ کے ربی کا جو مدد ہے اس کی مقدار کیا ہے اس کے اعتبار سے اختلاف ہے دو کلو چاہیز گرام سے لے کر تین کلو تک کے درمیان سارے اقوال ملتے ہیں ہمارے یہاں مقامی اعتبار سے ہمارے سابق قاضی مولانا مولا اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق دو کلو سو گرام یہ ان کی اپنی تحقیق تھی انہوں میں جو بتایا کہ ہم نے خود اس پر تحقیق کی ہے تو دو کلو سو گرام ہمارے یہاں مقامی رواج ہے ورنہ دوسری جگہ دو کلو چار سو گرام کہیں پانچ سو گرام وغیرہ دیے جاتے ہیں یہاں کے مطابق اتنا ہے کم از کم آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے کم از کم اتنا ہے دو کلو سو گرام ہر آدمی کی طرف سے دینا واجب ہے اب یہ کب دینا ہے اس کا وقت شروع ہوتا جاتا ہے رمضان کے آخری دن کا جو سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب اگر سورج کے غروب ہونے سے کوئی مر گیا پہلے مر گیا تو اس پر واجب نہیں ہو چارہ رمضان جندہ تھا لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اس پر صدقے فطر واجب نہیں ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر واجب نہیں ہے ہا البتہ کوئی روزے دار سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ مر گیا اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے بچہ صورت کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا اب ادا کرتے وقت بھی اس کا جو نظام یہاں کیا جاتا ہے فطرہ کمیٹی کی طرف سے ان کا ساتھ دے اور حقداروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ اور اس کا افضل وقت عید کی نماز سے پہلے پہلے تک اس کو دینا افضل ہے عید کی نماز کے بعد مؤخر کرنا اس کو علماء نے مکرو لکھا ہے بلکہ بعض لوگوں نے کہا وہ پھر صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہو پاتا ہے اگر آپ رمضان کے چاند کے بعد بھی دیتے تو آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن وادیب ہوتا ہے رمضان کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے تو ایک عمل تو یہ ہے صدقہ فطر کا اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اس کی جو حکمت بتائی گئی کہ رمضان کے روزے کے اندر ہماری جو کمیہ رہتی ہے ان کی تلافی اس صدقہ فطر کے دریئے سے ہو جاتی ہے روزہ رکھ کر ہم نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی ایسی ہم سے غلطی صادر ہو گئی ہمیں احساس بھی نہیں ہے اب یہ صدقہ فطر دیں گے اللہ اس کی برکت سے اس غلطی کو اس کوتائی کو دور کریں گے اس کی خانہ پوری ہو جائے گی ایسی ہی دوسری جو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے وہ ایک عید کے دن غریب سے غریب لوگ بھی خوش ہو جائیں وہ بھی پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھا سکیں ان کے انتظام کے لئے مالداروں سے کہا گیا کہ اپنی طرف سے آپ غریبوں کے لئے بھی کھانے کا انتظام کریں تاکہ عید کے دن وہ بھی خوش رہیں وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا کھا سکیں اس حکمت کے اطاعت یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے عید کے تعلق سے دوسری چیز عید کی نماز سے پہلے باقی چیزیں وہاں بیان کی جائے گی تکبیرات ہے سورت کے غروب ہونے کے بعد سے مستقل تکبیر کہنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ بھی سنت ہے ہر جگہ مسجد میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو جہاں جائے عید کی نماز میں امام کی تکبیر تاریمہ کہنے سے پہلے پہلے تک عید الفطر میں تکبیر کہنا سنت ہے اس لئے کسرس سے تکبیر کہیں اس کی برکت سے دشمنوں کے دل بھی مرعوب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت بھی نازل ہو جائے گی ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی ایمان طاقتور ہو جائے گا اور ہمت حوصلہ ہمیں ملے گا تو آج کے دور میں تو اور زیادہ اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے ایک آخری چیز زکاة کے تعلق سے ماشاءاللہ لوگ رمضان میں زکاة تو بہت نکالتے ہیں لیکن ایک شکاعت بہت سے لوگ کرتے ہیں خاص طور پر تجارت کے تعلق سے کہ تجارت کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکاة جو نکالتے ہیں اس میں جتنا سٹاک مال ہے ایک ایک چیز کا حساب لگا کر ہمیں زکاة نکالنا چاہیے بہت سے لوگ ایک اندازی سے نکالتے ہیں وہ پورے سٹاک کا حساب نہیں لیتے ہیں اپنی طرف سے کوئی پچاس کوئی لاکھ کوئی دو لاکھ تین لاکھ سب نکالتے ہیں لیکن مال کتنا ہے زکاة کتنا ماجیب وہ اس کو خود معلوم نہیں ہے تو اس طرح سے زکاة ادا نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے اللہ کا متعین کردہ فریضہ ہے ہم اور آپ تو یہ کرنے والے نہیں ہیں تو زکاة جب دے ہی رہے ہیں تو باقاعدہ احتمام کے ساتھ حساب کر کے دے تاکہ کل کو اللہ کے یا ہم پکڑے نہ جائیں ڈھائی پرسنٹ دینا ہے زیادہ بھی نہیں ہے آپ زیادہ دینا چاہے تو آپ کو اختیار ہیں لیکن ہم جو اندازے سے نکال رہے ہیں وہ ڈھائی پرسنٹ سے کم ہو گیا تو وہ زکاة ہی نہیں زیادہ بھی ہو گیا ہے تو اندازے کے بغیر ہم دے رہے تو وہ زکاة کا ہے ہمیں خود معلوم نہیں کہ کتنی ہماری زکاة ہے کونسا زکاة ہے کونسا فرض زکاة کونسا نافل زکاة ہمیں معلوم نہیں تو اس اعتبار سے بڑی کوتائیاں ہو رہی ہیں تو زکاة کے سلسلے میں اس کا خیال لکھیں اور زکاة کے سلسلے میں دوسری چیز یہ بھی خیال لکھیں کہ زکاة مستحقین تک پہنچائیں جو آ رہا ہے ہاتھ پہلا رہا ہے اب وہ کہاں کہا ہے کیسا ہے اس کی حیثیت تیسی ہے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے کچھ بھی ہم تحقیق نہیں کرتے ایک مرتبہ دے دیتے ہیں غیر مستحق کو ہم زکاة دیں گے وہ زکاة آدھا نہیں ہو پائے گا تو کوشش کریں کہ مستحقین تک پہنچائیں ایسے ہی زکاة کے تعلق سے تیسری چیز اس کا بھی خیال لکھیں کہ اپنے خاندان کی جو لوگ ہیں اڑوس پڑوس میں بہت سے مستحقین ہیں ہمارے خاندان میں بہت سے مستحقین ہیں ہم دنیا بر میں تو دے رہے ہیں اپنے سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر اپنے گھر کی فکر نہیں اپنے خاندان کی فکر نہیں اس کی وجہ سے بیچارے خاندان والے بھوکے مر رہے ہیں ایسے کتنے خاندان آج بھی ہیں ہم کوشش کریں ان تک پہنچائے گے نہیں آپ کے عزتدار لوگ آپ کے قدموں کے پاس نہیں آئیں گے ہمیں ان کے قدموں کے پاس جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سواب ملے ہمیں زیادہ سواب ملے ہماری زکاة اللہ کے یہاں بڑی احتمام سے قبول کی جائے تو ہمیں احتمام سے ان کے پاس جانا چاہئے اور قبول کرنے پر ان کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ آپ نے یہ چیز قبول کر کے ہمیں سواب کا مستحق بنا دیا تو یہ چند چیزیں تھی رمضان کے آخری ایام کے سلسلے میں ہم ان کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین